بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید اویس ویزا ٹی وی یوٹیوب چینل پر آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا جیسے متحدہ عرب امراض پر پبندیاں لگنا شروع ہوئیں متحدہ عرب امراض نے دوسرے موالک کے ساتھ فلائٹ اپریشن موطل کرنا شروع کر دیا سعودی عرب کی طرف سے جیسے ہی آج پھر یوئی پر پبندی لگائی گئی متحدہ عرب امراض بھی سعودی عرب اور امان کی رستے پر چل پڑا ہے کیونکہ امان کی طرف سے بھی کل پاکستان انڈیا بنگلہ دیس پر سفری پبندی لگا دی گئی ہے آج متحدہ عرب امراض کی طرف سے انڈیا جانے والی تمام فلائٹس پر چوبیس اپریل دوہزار اکی سے مکمل طور پر پبندی لگا دی گئی انڈیا سے صرف وہی لوگ یوئی جا سکتے ہیں جو یا تو افیشل ہیں یا پھر گولڈل ویزے پر یوئی جا رہے ہیں اسی طرح دیکھا جائے تو پاکستانی میڈیا بھی باس نہیں آرہا کرونا وارث کے بڑھا چڑھا کر کیسز دکھا رہا ہے جس کا نزیجہ پہلے ہی یہ نکلا ہے کہ اس ہفتے کے دوران ہانگ کانگ سعودے ریبیا اور امان کی طرف سے پاکستان کے لیے سفری پبندی لگا دی گئی ہے اب اگر ایسے ہی پاکستان میں کرونا وارث کے کیسز دکھائے جاتے رہے تو متحدہ عرب امراض اپنے اوپر لگنے والی پبندیوں سے بچنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بھی فلائٹ اپریشن موتل کر سکتا ہے دوسرے ممالک پاکستان اور بنگلہ دیش پر بھی ببندی لگ سکتی ہے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا نئے اندر دوست چینل کو بھی سسکرائب کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم